بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین تحریکین صاحب کی کور کمیٹی کا ایک بڑا اہم اجلاس عمران خان چودہ اگس کو جلسہ کریں گے اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہے ساتھ ساتھ عمران خان نے تحریکین صاحب میں کلین اپ آپریشن شروع کیا سارا گن نکال دیئے صفائی مہم شروع ہی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کی تفصیل بتاتا ہوں کون کون لوگ فارق اور تحریکین صاحب کی جو پابندی کا بل جو میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا وہی ہوا حیران کون انداز میں کس کس نے مخالفت کی کون اس کی حمایت کرتا ہے اصل بل ہے کیا اور نگران وزیراعظم کا معاملہ بگڑ گیا پھر کہ کچھ زیادہ ہی بگڑ گئے اتنا بگڑا کہ بلاول بھٹو امریکہ چلا گیا شباز شریف دبائی اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے دو چھوٹیوں کے بعد عمران خان کا کیس سنانے کی جلدی اور صدر آرے فلوی کیا سرپرائز دیں گے یا پرویز خٹک بنیں گے باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے آپ کو پتا ہے ورکرز کارمنشن میں بڑا دھماکہ ہوا پینتس کے قریب جو حراکتوں کا خدشہ ہے اس کی تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ مولانا نے اس ہفتے میں پریس کانفرنس کرنا تھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلے ویلوگ میں مولانا پھٹنے کے قریب ہے لیکن معاملہ بڑھ گیا اب تحریک انصاف کے خلاف جو پابندی کے بل ہے اس کا ڈراب سین ہو چکا ہے اس کی تفصیل سے شروع کرتا ہوں قانون سازی ایسی قانون سازی کہ نہ پارلیمنٹ کے لوگوں کو پتا دنا پارلیمنٹرین لیڈرز کو بل پیش کروایا گیا رانہ سناؤلاللہ سے اور اس نے اپنی ساری طاقت لگا دی ان سب نے کہ مران خان کو مائنس کریں لیکن بات نہیں بنی کوشش ان کی انتہا پسندی کے نام پر پوری تحریک انصاف کو بہن کر دیں لیکن یہ ناکام ہوا اور اس پر مزے کی بات ہے کہ جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام فضل و ریمان گروپ اور آپ حیران ہوں گے نیشنل پارٹی موامی نیشنل پارٹی اور جو مسلم لوگ نون ہے سینیٹر عرفان صدیقی سمیت ان لوگوں نے مخالفت کی اور سب سے حیران کن معاملہ یہاں جو مجھے نظر آئے وہ پیپلز پارٹی جمہوریت کے نام پر بڑا واویلہ مچاتی تھی ان کے کسی سینیٹر نے اس مل کی مخالفت نہیں کی کیونکہ نو دن رہ گئے ہیں اس کے بعد چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات انہوں نے اس کا بل کا سکوپ بڑا وسیع ہے عوام کے حقوق ختم کرنے بل پر بیس کروائے کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ شکنجا عمران خان کے لیے نہیں ان کے لیے جمعیت علماء اسلام بھی سمجھ گئے عبدالغفور ایدری سینیٹر جو ہے اس نے کہا یہ بدقسمتی سے حکومت کی جو اتحادی ہیں انہیں بھی نہیں ہمیں بتایا کہ کیا کرنے والے ہیں اور یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا کہ صفحوں میں اعتماد نہیں ہے اتحاد نہیں یہ غیر فطری اتحاد ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے چیرمن سینیٹ سے اس نے کہا کہ آپ نے یہ جلاس بلائے کیوں ہے اگر آپ نے فیصلہ کیا تو ہم لوگ پھر واک آؤٹ کر جائے گی یہ بل پاس کروانے کی کوشش کس سے کروائی رانہ سناؤلہ سے آپ کو یاد ہوگا شہریار افریدی جب وزیر تھا منشیات کا تو رانہ سناؤلہ کے پاس منشیات نکلی شہریار افریدی نے کہا تھا جان اللہ کو دینی ہے ان لوگوں نے بڑی جھکتے لگانا شروع کرنی وہ بڑا کیس درست کیس تھا باقاعدہ شہریار افریدی کو ثبوت دکھائے گے رانہ سنالاللہ کیونکہ سیاسی قوت رکھتا تھا بہت بڑی یہ شہریار افریدی کو سامنے انہوں نے فرنٹ مین منا دیا یہی ثبوت دکھا کے پھر رانہ سناؤلہ سے ڈیل بھی کر لی آپ کو یاد ہوگا خود رانہ سناؤلہ کہہ رہا تھا کہ اس کیس میں میری سزائے موت ہو سکتی اب یہ ڈیل ظاہر ہے اس کے بعد جس طرح بل پاس کروایا گیا اور ماضی میں آپ رانہ سناؤلہ کے بیانات دیکھیں تو اس نے کہا کہ جمہوری یا غیر جمہوری اب یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے اور پھر جس انداز میں ظلم و ستم ہوا یہ بھی چیز ثابت کرتی ہے کہ اس مقصد کے لیے سے وزیر داخلہ لگائے گا اچھے اس بل کے اندر ہے کیا تھا جو لوگ اس پر ایک دم نراز ہوئے اس میں انہوں نے بقاعدہ طور پر لکھا کہ جو جماعت ملوث ہوگی اس کے تمام رہنماؤں کے پاسپورٹ ضبط ہوگے انتہا پسندی میں اسلحہ لائسنس منصوب ہوگے تمام ساسے منجمند ہوگے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے میڈیا تک ان کی رسائی نہیں ہوگی پچاس لاکھ جرمانہ اور سازش رقصانے پر دس سال قید اور مجرم کو پناہ دینے پر اس کے ساتھ جو جرمانہ اور نوے دن سے لے کر ایک سال تک حراست میں رکھ سکتے ہیں ساتھ انہوں نے ایڈ کیا نظریاتی اقائد یعنی ہر پارٹی کا جو ایک نظریہ ہے چاہے مذہبی ہیں سیاسی معاملات ہیں اور طاقت کا استعمال اچھا یہ انتہا پسندی کی طاقت کین کی تعریف کیا ہے وہ اپنے انداز میں آپ مثلا پچاس مندوں کو لے کر جلوس کسی ایسے گھر کے سامنے لے جائیں اور اس گھر کا مالک کہے کہ مجھے میری جان کا خطرہ نظر آ رہا ہے اب بے شک وہ جلوس پر امن ہو بیٹھے لیکن انتہا پسندی میں آ جائے گا اب آپ سوچیں ذرا کہ نو دن کے بعد یہ حکومت ختم ہونی ہے تمام معاملات پر ان پر جا کے لگ رہے ہیں یا نہیں عمران خان کو پسانے کے چکر میں خود پھانس رہے تھے اسی لئے مولانا فضل و ریمان نے کہا میں اگلے ہفتے پریس کانفرنس کروں گا اور لیب میں جو پیشی کے دوران آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا تھا مدرسے کے بچے گھراؤ کریں گے اب آپ خود بتائیں عبدالغفور حیدری اس بل کی کیسے سپورٹ کریں نواز شیف جنرل باجوہ جنرل فیض کا نام لے رہا ہے کیا انتہا پسندی میں نہیں آتا اب آپ خود بتائیں عرفان صدیقی کیسے سپورٹ کریں ان لوگوں نے عمران خان کو نہیں بچایا انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے اب میں آپ کو نگران وزیراعظم کے لئے چھے نام بتا چکوں پہلے خرشید شاہ نے بھی اب کہہ دیا خواجہ عاصف نے بھی کہہ دیا اب ان کی لسٹوں میں البتہ تبدیلیاں آ رہی ہیں کیونکہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو رہا ہے کہ نو اگست کو سمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اس پر تو دونوں متفق ہیں خواجہ عاصف نے بھی پانچ نام کی شوٹ لسکی تصدیق کی خرشید شاہ نے بھی پانچ نام بتا دیئے اب ان کا جو اختلاف چل رہا ہے اس پر بلاول زرداری صاحب کا بیٹا بلاول جذباتی ہو کر اپنے مالکوں کے پاس آخری مرتبہ آخری بازی کھیلنے کہ کچھ نہ کچھ لے کر آنگا شہباز شریف زرداری کو منانے کے لئے آپ کو پتا ہے زرداری کے پاس منظوری اب ایک جگہ سے نہیں ہے اس وقت تین اڈے ہیں ایک اڈا لندن جہاں سارا منصوبہ بنا جسے انگریزی میں کہتے ہیں دوسرا اڈا ان کا دبائی اور تیسرا اڈا آپ کو پتا ہے کہاں سے منظوری ان تینوں اڈوں سے منظوری لیکن زرداری دہری چال چال رہے اسے پتہ یہ لوگ عرب امرات پہنچے ہیں تو اس نے ان کے یکے کو دکی سے کٹنے کے لئے اپنی دکی مطلب اپنے بلاول کو امریکہ بجوا دیا آپ کو یہ بات یاد رہیں گے لندن پلان جب بنا تو معاہدہ فائنل مراحل پینوں نے شہباز شریف کو پارٹی سمالنے کا کہا وزارت عظمہ فرکی نواز شریف ارتیار نہیں تھا بالکل بھی اسے پتہ تھا اب جیسے جیسے اسیمبلیاں توڑنے کی نزدیک دن آرہے ان کی بدحواسی آپ کو نظر آئے گی اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کیونکہ جب بندر کے ہاتھ بندوق آئے اور وہ بدحواس ہو جائے تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے ان کا اصل مسئلہ یہ ہے یہ تینوں پارٹی ہیں چاہتی کہ ہے دیکھیں بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کمپنی چاہتی ہے الیکشن آگے چلے جائیں نگران سیٹ اپ بنے ان کی مرضی کا نون لیک چاہتی ہے نگران وزیراعظم ان کا ہو نواز شریف واپس آئے اور بچی کچھ سیاست جو چلا سکے پیپلز پارٹی چاہتی ہے الیکشن جتنی جلدی ممکن اکروا دیں کہ عمران خان شاید پریشر میں ہے دباؤ میں ہے اگر دیر کی یہ نہ وہ ایک جلسہ کر کے سارے کے ساری صورتحالی بدل دے اب ان تینوں کے درمیان اختلاف اور ان کی پارٹی کے اندر بھی اختلافات اب جو دھڑے بنے ہوئے ہیں دیکھیں ایک دھڑا نواز شریف کا اور ایک شہباز شریف کا نواز شریف کو واپس لانے کے لیے وزیراعظم بنانے کے لیے ایک دھڑا ان کے ساتھ ہے اس کی مقبولیت ہے لیکن کمپنی میں قبولیت نہیں شہباز شریف کو کمپنی کے طرف سے قبولیت ہے پارٹی کے اندر رہنا موقع میں مقبولیت نہیں اب جس طرح نواز شریف مقبول ہے وہ چاہتا ہے الیکشن دیر سے ہو شہباز شریف مقبول ہے ان کے اندر وہ چاہتا ہے الیکشن ہوئی نہ اب آپ خواجہ عاصف کا بیان دیکھیں کہ ہمیں سختی سے نواز شریف نے کہا کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پر ووٹ دینا ہے گراؤنڈ بنا رہے ہیں نواز شریف کے لیے عمران خان کے پاس ویسے تو دیکھیں ان کی حکومت جو انہوں نے گرانے پر وقلہ کو آرٹیکل سیکس پہ خواجہ عاصف کا انٹریوئی کافی ہے اطلاف جرم ہے اس پر میرخان میں ان کے وقلہ جب آئیں گے میرسط کے بھی نیکسٹ انٹریوئی میں تو انشاءاللہ ضرور سوال کروں گا کیا آرٹیکل سیکس لگتا ہے اس پر کہ نہیں اب تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا بڑا اجلاس اور عمران خان کا آپ کو پتہ ہے بڑا سرپرائز ہے جس طرح تحریک انصاف کے رہنماؤں میں بھرپور شرکت کی اب کمپنی پریشان بھی ہے حیران بھی ہے کہ یہ ہو کیا گیا بڑی اہم باتیں اور کچھ باتیں قبل از واقتیں ہیں اس پر بات بات میں بھی کی جا سکتی ہے عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ ان لوگوں نے زین بنا لی ہے کہ حالات سنبھالے گا کون دوسرا دو سرکاری چھوٹیاں سب کچھ بند عدالتیں انہوں نے کھول دی مطلب پورے ملک کا عدالتی نظام معاف کیجئے گا عمران خان کے کیس سننے پر لگا ہے جس ملک میں دادا کیس کرے اور پوتے کو فیصلہ ملے اس ملک میں مرنے کے بعد رہائی کے فیصلے وہاں امرجنسی لگا کر کیس چلانا ہی بدنیتی یہ فیصلہ پہلے سے لکھ کے رکھا ہے اس پر میں نے آپ کو سینئر جج کے ایک نوٹ بتایا تھا جو کہتے ہیں دو فیصلے لکھ کے رکھتے ہیں حالات کے مطابق ایک حق میں اور ایک دوسرا مخالفت میں جب حالات بنے ہمیں حکم آئے ہم وہ فیصلہ اب جج ہمائیوں کے پاس جو فیصلہ لکھا ہوا ہے بلکہ اسے فیصلہ لکھ کر دیا گیا ہے اس نے صرف پڑھ کے سنانا ہے ایک فیصلہ تو تحریک انصاف معاف کیجئے کافی پتہ نہیں باس کی گلے میں ایک فیصلہ تو ان کا تھڑکوں پانانا ہے تحریک انصاف کا علی محمد کی رہائی سے ان کا کیس جو ہے بڑا کمزور ہو چکا ہے نو مئی کا اور یہ لوگ اب آپ کو باہر آتے وہ نظر بھی آئیں گی الیکشن کے حالات شروع ہوں گے فضا بدلتی نظر آئے گی اور پھر عمران خان نے چودہ اگز کو جو اپنی طاقت کا بھروور مظاہرہ کر دیا یہ جلسہ لاہور میں نارے پاکستان میں یا خیبر پختون خواہ جہاں بھی کیا آپ دیکھیں گے سارے معاملات کلین یہ جلسہ سب کچھ بدل کے رکھ دے گا اور یہ بات عمران خان بھی جانتے ہیں اور یہ لوگ بھی جانتے ہیں اس لئے گرفتاری کیلئے کوشش ہوگی نہ اہلی کی کوشش ہوگی یہاں پر آرے فلوی کا بڑا امتحان ہے صدر آرے فلوی کا چھبیس سال سے وابستگی ہے عمران خان سے دوستی ہے نظریہ کا ٹیسٹ ہے اگر ہمایوں دلاور جو ہے وہ فیصلہ دے تو پھر صدر آرے فلوی کو مرد بن کے فیصلہ کرنا پڑے اور یہ بتانا پڑے گا وہ پرویس خٹک نہیں ہے اور کوئی غلط کام نہیں ہے آئین میں اس کی اجازت ہے آرٹیکل پنتالیس اور اٹھالیس دو یہ دونوں آرٹیکل دوزار اکیس کے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کی اجازت دیتا ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ صدر کی کون سی کمزورین کے پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے کلین اپ آپریشن بھی کیا ستر کے قریب تحریک انصاف کے لوگوں کو پارٹی سے فارغ سکسٹی نائن جی ستر ہے شاید یہ بڑا معاملہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نظریاتی اب دیکھیں نظریاتی پارٹی میں ہی ہوتا ہے خان کو اس بات کی پرواہ نہیں کون کھڑا ہے کون نہیں اسے اس بات کی پرواہ نظریہ کے ساتھ کون کھڑا ہے کون نہیں وہ تمام سینیٹر جنہوں نے فوجی عدالتوں کے حق میں ووڈ دیا ہے جو آپ نے دیکھا پچھلے دن بل ہوا پھر سند اسیمبلی میں حلیم عادل شیخ کے خلاف اپوزیشن لیڈر بدلا گیا لڑکی بنی ماہورت اس کا نام نہیں یاد پھر پرویس خٹا کے ساتھ جو کے پی میں لوگ ہوئے تحریکین صاحب کو جو نقصان پہنچا رہے ان تمام لوگوں کو یکمشت نوٹس جاری کر دیئے گئے عمران خان نے پہلے بھی الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کے پی میں بیس ممبران اسیمبلی کو کے پی مفارقیت اسیمبلی میں یہ لوگوں کے لئے سبق ہے جو سمجھتے ہیں خان لیکٹیبل کو لے کے چلتا ہے ان سب کا مو اب بند ہو جالا چاہیے اچھا کوئر بات ہے باجوڑ دماغے کے افسوسناک معاملہ ہے دل دکھانے والا معاملہ ہے پینتیس کے قریب آپ کو پاکستانیوں کی جانے گئیں یہ طاقت کا کھیل سیاسی انجینئرنگ کون بنے گا وزیراعظم کھیل رہے ہیں دوسری طرف عوام فرنٹ لائن پر لڑنے والے دہشتگردوں کے ہاتھوں شہید ہو رہی ہیں آپ صرف حساب لگائیں کہ نو مئی کے بعد اب تک باجوڑ خیبر کوئٹا شوپ میں سب ان جگہوں پر ساٹھ کے قریب قیمتی جانے دو سو بندے اور ساٹھ فوجی جوان اب یہ تریاست تمام وسائل اور طاقت اگر ان لوگوں کو پکڑنے پر لگائے تو یہ سارا نقصان نہ ہو اللہ انہیں عقل دے یہ جو باجوڑ میں نقصان ہوا ہے اس میں دیکھیں ان لوگوں کو جن کی جانے گئی یا جو زخمی ہوئے کسی کال ادم تنظیم کو نقصان نہیں ہوا کروانے والوں کو نقصان نہیں ہوا فائدہ کون اٹھا رہا ہے وہ سب کو پتا ہے میں حافظ عمداللہ صاحب کو بڑا اچھا سمجھتا کہ ٹویٹ صاحب نے آئی 35 لوگ شہید ہوں ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں مجھے بھی جلسے میں دعوت دی گئی میں ذاتی مصروفیت میں نہیں جا سکا اب آ کے دیکھیں گے ہم بتائیں گے یہاں بہت اچھی دیکھیں عمران خان نے سب سے زیادہ مضمت کی سب سے پہلے مضمت کی اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا جاؤ اسپطالوں میں جا کے خون کا بندوبست کرو کتنی اچھی یہ بات ہے حالانکہ یہ نگران حکومت فضل الرمان کی حکومت شریار افریدی علی محمد اور ترقیب وغیرہ پہ سب پہ جو چادر چادیواری کے پامال کیا جو اکی پی کی روایات بلکہ پاکستان کا قانونی اس وقت انہوں کا زور انہوں نے ایک یہ چیز پر لگایا خان کو روکنے عدالتوں میں کیس عوام کو مایوس صحافتی ٹولہ مایوس ہی پھیلانے میں لگا ہوا ہے کہ طریقہ انصاف کا جو سپورٹر ووٹر مایوس ہو جائے یہ صحافی میں دیکھ رہا تھا اب سار عالم کی بات کہتا ہے جی باجوہ صاحب مجھے فون کرتے تھے بار بار کہ میری آرمی چیف میں تائناتی مدد افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ ایک صحافی کی اتنی طاقت کہ سب سے طاقتور شخص سے فون کر کے مانگی کل حامد میر سلیم صحافی یہ سب لوگ دعوے کریں گی کہ فلاں کو عوضے پر میں نے لگوایا فلاں کو عوضے اس عوضے کی عزت اور توقیر ختم ہو رہی ہے عزت کی بات سے مجھے یاد ہے محسن بیگ کہہ رہا ہے عمران خان اگر کسی گھر جائے تو ان کی عورتوں پر نظر رکھتا ہے مطلب دیکھیں اس کے عمران خان سے بڑے گہرے تعلقات تھے اب خان صاحبی کی گھر بھی کافی تفق یہ ہوں گے اللہ جانے یہ اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہے یا تو غصہ ان کو نظر آتا ہے اس پر کوئی ان کو وجہ ہوگی جس طرح گندی گالیاں وہ دے رہے ہیں انٹریوز میں اب انہیں خود مکمل تفصیل بتانے یہ معاملہ کیا تھا یہ زبان استعمال کرنے کا مقصد کیا اتنے یقین پر آپ کیوں کہہ رہے ہیں انیچے کمنٹس میں کسی بندے نے لکھا ہوا تھا کہ اپنی مرگی خراب نہ ہو تو باہر انڈائی نہ دے بارہ میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا شہباز شریف کا انٹریو سلیم صافی کو جرگہ پروگرام میں کہتے ہیں جناب کہ نو مئی کے جو واقعات ہیں وہ پاکستان کی افواج اور سپاہ سال آر کے اخلاف سازش دی اور سازش کرنے والے چیئرمن پی ٹی آئی خواتین مرد سیاسی لوگ فوجی خاندان بندہ اس کی حالت دیکھے پہلے عمران خان کا نام نہیں یہ لے سکتا اتنی اس کی حیثیت ہے پھر ڈی جی آئی اس پی آر صاحب نے خود کہا نو مئی کے واقعات میں غیر ارادی غفلت اب یہاں شہباز شریف سے پوچھنا چاہیے بھی تم بغاوت کا لفظ استعمال کر رہے ہو وہ ڈی جی آئی اس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں غیر ارادی غفلت اس پر کور کمانڈر لاہور اور بارہ کے قریب جو افسران انہوں نے کاروائی کی اگر یہ بغاوت تھی تو پھر وہ ہو سکتا ہے قوم کو بتا دیتے لیکن اس طرح موجودہ وزیراعظم بات آ کے کرے اور دالتوں میں جو کیس چل رہے ہیں کیا کسی کیس میں ایسے کوئی ٹھوز ثبوت آئے نو دن کی تمہاری حکومت ہے جاتے جاتے اتنے ہیں بڑے بڑے بلندر ہمارے بوٹ پالش چاہے زبان سے پالش کریں لیکن اس طرح کے بلندر نہ ماریں پوری دنیا میں ہمارے تحقیقاتی ادارے ان کی آپ کو پتا ہے شورت پر ایک بڑا برا اثر پڑتا ہے شہباشی پہلے ہی نفسیاتی مریض ہیں اور دنیا میں آپ کو پتا انہیں ویسے ہی جوکر اور مسخری اور رنگ برنگے نام انہوں نے رکھے میں اب اس تاثر کو مزید مضبوط کر رہے اس سے مزید سوالات جانم لیں گے کون سا تختہ تھا جس کو ایک ایسا الٹیں کوشش کہ کوئی شخص زخمی نہیں ہوا خراش نہیں آئی تختہ الٹا تھا بارہ اکتوبر انیس سو نانوے کو نواز شیف صاحب نے جب ایک گمنام میجر جنرل کو پاکستان کا آرمی چیف بنانے کے لیے پولیس کی مدد سے عملی مارشلال پولیس کی مدد سے مارشلال لگانا سنے ہیں آپ نے کبھی حاضر سرفیس آرمی چیز تھا جنرل پرویز بشرف اس کی زندگی بچانے کے لیے اسے کہتا ہے جی اب بھارت چلے جو ادھر چلے اب دیکھیں کبھی پولیس فوج کے سربراہ کو گرفتار کرے یہ ہوتا ہے تختہ الٹنے کی کوشش تیارہ ہائی جیک کیس جو تھا نواز شیف پہ وہ تھی تختہ الٹنے کی کوشش جو خود ان کے پر کہے چل اب یا تو کہنے وہ جھوٹتا تو یا پھر کہنے تختہ اس طرح اٹھا جاتا ہے اب ان سے وہ پروگرام لگے گا آپ لوگوں نے میرا یہ کلپ ان کو ضرور بھیجوا دیگئے شباشی صاحب کو اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈے تک لیں مجھے اجازے اللہ حافظ